مردو پلاس میں خوشاندید آج اپنے ناظرین کے لیے میں دونکی پمک کے بارہ میں کچھ اہم علومات لے کے حاضر ہوں دونکی پمک کے بارہ میں جو اہم علومات ہیں جس سے نا آگاہی کی وجہ سے ہم بعض افعہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پمک اور موٹر میں زیادہ پچیدگی اور فرٹ بڑھ جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پمک کے اندر جو مبلائی پڑھتا ہے کیا مبلائی مکمل ہے؟ زیادہ استعمال تو نہیں ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اس کا بیٹ چیک کرنا ہے اگر دونکی پمک کا پیٹ لوز ہوگا تو آپ کے پمک کا پریشر کم ہوگا اور پمک اور موٹر کی دونوں مبلیاں آپس میں سلپ کریں گی اگر زیادہ ٹائٹ ہوگا تو آپ کے دونکی پمک کے برش جلدی خراب ہو جائیں گی اس لیے کوشش کریں کہ دونکی پمک کا جو بیلٹ ہے وہ میڈیم سائز یعنی کہ دربیانی تریج میں رکھیں گی لوز کرنے سے بھی پرابلم آئے گی اور زیادہ ٹائٹ کرنے سے بھی تیسری بات یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس نے ایک ڈوری ہوتی ہے جو اس کے پسٹرم کے ساتھ چلتی ہے جہاں پہ پسٹرم کا ارار چلتا ہے وہاں پہ ایک ڈوری لگتی ہے اگر وہ زیادہ ٹائٹ ہو تو پھر بھی آپ کا پمک جام ہو جاتا ہے اگر لوز ہو وہاں سے پانی لی کے جو ہوتی ہے اور وہ پانی لی کر کے آپ کے پمک کے آئے والے سسٹم میں چلا جاتا ہے اس کو اس کو بھی نہ بہت کام رکھیں اور نہ بہت ٹائٹ رکھیں اور پھر دونوں پلی جو آپ کی پانپ کی اور موٹر کی اس کے جو سکرو لگے ہوتے ہیں ان کو بھی آئے بگائے چک کریں کہ وہ لوزتا نہیں ہوئے اگر لوز ہو تو وہ بار بار ہل کے وائیبریشن کر کے وہ بھی لوز اور آپ کی پلی خراب ہو جاتی اور شاہر بھی خراب ہو جاتی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی پمپ کا کپیسٹر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی باکی ٹھیک ہے تو آپ کا پانپ صحیح کام کرے گا ہاں اس میں یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈونکی پانپ کی موٹر میں کلچ ہوتا ہے اگر آپ کے بیلٹ زیادہ ٹائٹ ہوگا وہ سٹارٹنگ کے بعد کلچ جو چھوڑ دیتا ہے کلچ پلیٹ کو اگر بیلٹ ٹائٹ ہوگا تو وہ سپیٹ رنگ پوری نہیں کرے گا تو آپ کا کلچ شوٹے گا نہیں جس وجہ سے آپ کے موٹر کی سٹارٹنگ جال جائے گی اس لیے بیلٹ کو زیادہ ٹائٹ نہ کریں اور درمیانے سائز میں رکھیں آپ کے پانی بھی صحیح چلے آپ کی موٹر بھی آرام دے ایزی چلے اور آپ کے پمپ کی بھی عمر زیادہ ہوگی اور میٹ کر دون دوسیتے پانی بھی صحیح چلے آپ کے پانی بھی آرام دوسیتے ہیں